خالہ عزرہ اپنے بھانجے عبداللطیف سے بہت پیار کرتی تھی اور وہ خالہ کے ساتھ ساتھ ان کی بیٹی کو بھی بہت چاہتا تھا ان دونوں کی چاہت کو بھاپ کر خالہ نے بیٹی کا رشتہ بھانجے سے کر دیا اور اس رشتے پر لطیف کے والدین اور خاندان والے بھی خوش تھے کیونکہ لطیف ایک اچھا لڑکا تھا رشتہ ہو جانے کے بعد وہ اپنی خالہ کے گھر زیادہ جانے لگا کیونکہ اس کو فائزہ پسند تھی اور وہ اسی کے خاطر جاتا تھا فائزہ بھی روز اس کا انتظار کرتی اگر کسی شام وہ نہ جا پاتا تو بے چین ہو جاتی میٹرک کے بعد لطیف نے کالج میں داخلہ لے لیا کیونکہ خالہ چاہتی تھی کہ ان کا دماد کم از کم گریجوئٹ تو ہو جبکہ لطیف کے والد اسے بزنس میں لگانا چاہتے تھے تب ہی ماں نے اس کے باپ کو سمجھایا کہ لطیف ابھی چھوٹا ہے اس کو تھوڑا سا اور سمجھدار ہو لینے دو کالج کی تعلیم مکمل کر لینے سے ہی اس کا ذہن کھلے گا اور یہ کاروباری معاملات کو اچھی طرح سمجھ سکے گا لطیف کا معمول تھا کہ وہ کالج سے سیدھا خالہ کے گھر بھی چلا جاتا تھا کیونکہ خالہ کا گھر اس کے کالج کے راستے میں پڑتا تھا خالہ بھی گویا اس کا انتظار کرتی رہتی تھی اور اس کے آتے ہی کھانا لگاتی پھر سب کھانا کھاتے اور کچھ دیر بیٹھ کر وہ گھر چلا جاتا لطیف کا خالو رجب نہیں چلن آدمی نہ تھا وہ محلے میں خاصا بدنام تھا اس کی حرکتوں کی ورے سے محلے دار بھی اس کی عزت نہیں کرتے تھے کہ وہ اس کی عادتوں سے واقف تھے رجب کی میلی نظریں ہر وقت دوسروں کی بیٹیوں پر رہتی تھی وہ ایک آیاش تباہ انسان تھا مگر خالہ چونکہ بہت نیک اور اچھی شخصیت کی مالک تھی اسی سبب محلے دار رجب کو کچھ نہیں کہتے تھے زیادہ تر گھر سے باہر رہتا تھا اور اس کی سرگرمیاں اور وضاگی تھی اس شخص کو اپنے گھر کے معاملات کا کچھ ہوش نہ تھا کہ اس کے گھر والے سب ہی اچھے تھے وہ بھی ان کے توفیل یہاں رہ رہا تھا ورنہ اس قسم کے انسانوں کا شریفوں کے درمیان رہنا دو بھر ہو جاتا ہے وہ رات کو دیر سے گھر آتا جسے ہمسائیوں کا سکون خراب ہو جاتا تھا جوے اور شراب کے ساتھ ساتھ اسے غلط جگوں پر بھی جانے کی لگت تھی خاندان کے سبی لوگ رجب کی ان عادات سے نالا تھے کوئی اس کے مو نہیں لگتا تھا کیونکہ اس کی اولاد نیک اور شریف کے حیات اچھی تھی رجب کا بیٹا سعودی عرب کمانے گیا ہوا تھا وہ خاصی رقم گھر بھی جاتا تھا جس سے ان کے گھر کا گزارہ بہ آسانی ہو جاتا تھا اور اسی رقم سے رجب بھی کبھی کبھی عیش کر لیتا تھا ورنہ اس کی اپنی آمدینی بھی خاصی تھی لیکن کمائی کے ذرائع درست نہ تھے یہ ساری کمائی وہ اپنے اوپر ہی خرج کرتا تھا وہ اچھا کھاتا شاندہ لباس پہنتا اور ہر وقت تیز قسم کے قیمتی پرفیوم لگائے رکھتا جہاں سے گزرتا وہ جگہ کافی دیر تک مہکتی رہتی تھی لطیف کو اپنے خالو سے نفرت محسوس ہوتی تھی پھر بھی وہ اس کی عزت کرنے پر مجبور تھا کیونکہ وہ فائزہ سے محبت کرتا تھا وہ اپنی خالہ کو بھی ماں کی طرح سمجھتا اور ایک بیٹے جیسا پیار کرتا تھا ایک دن لطیف اپنی خالہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو پہر کا وقت تھا کہ اچانک رجب گھر آ گیا اس نے لطیف کو دیکھا تو کہنے لگا میاں یہاں کیا سارا دن عورتوں میں بیٹھے رہتے ہو تم کو کچھ اور کام نہیں ہے جاؤ کچھ کرو یوں گھر میں بیٹھنے سے کیا ہوتا ہے لطیف اپنے خالو کا اشارہ سمجھ گیا اس کو بزنس کا شوق نہ تھا مگر اس کا ہونے والا سستر چاہتا تھا کہ وہ کمائے جبکہ وہ پڑھنا چاہتا تھا اس نے بادل نہ خاصتہ پڑھائی کا ارادہ ترک کیا اور باپ سے کہا کہ وہ جنرل سٹور کھولنا چاہتا ہے باپ نے سوچا کہ چلو یہ بھی ٹھیک ہے اس عمر سے ہی کچھ کمانا تو سیکھ لے باپ نے بیٹے سے کہا کہ کوئی اچھی دگا کوئی دکان کسی موقع کی جگہ پر دیکھو اور اسٹور کھول لو لطیف نے کافی کوشش کے بعد خالہ کے گھر سے نزدی ایک کشادہ دکان لب سڑک ڈھونڈ لی جو کرائے کے لیے خالی تھی اس نے دکان باپ کو دکھائی لب سڑک ہونے کے باوجود وہاں کوئی دوسرا جنرل سٹور نہ تھا لطیف کے والد نے بیانہ ادا کر کے تین سال کے معاہدے پر دکان کرائے کے لیے لے لی اور بیٹے کو جنرل سٹور کھلوا دیا لطیف نے جنرل سٹور کو چلانے کے لیے دن رات ایک کر دیا اور محنت پھل دیتی ہے اس کا سٹور بھی دنوں میں مشہور ہو گیا بزنس اور منافع بڑھنے لگا اس کے والد بہت خوش تھے مگر وہ بیٹے سے اس کی کمائی کا ایک دھیلہ بھی نہ لیتے تھے وہ کہتے کہ تم عام دن اپنے پاس رکھو یہ روپے ہیں تمہاری شادی میں کام آئیں گے دکان چونکہ خالہ کے محلے میں بھی تھی وہ اپنی منگیتر سے کم اور خالہ سے زیادہ باتیں کیا کرتا خالہ جانتی تھی کہ وہ اپنی منگیتر کے لیے ہی ان کے گھر میں آتا ہے وہ اس کے لیے دوپہر کا کھانا بنا کر رکھتی تھی وہ کھانے کے بہانے دو گھڑی فائدہ کا عدیدار بھی کر جاتا تھا اس طرح اس کی منگیتر دن بھر خوش رہتی تھی رجب خالو کی عادتیں اگر لطیف کو ناپسند تھی تو خالو کو بھی اس کا اپنے گھر آنا جانا پسند نہ تھا موں سے کچھ نہ کہتا لیکن جب بھی لطیف کو اپنے گھر آتے دیکھتا بات بے بات بگڑنے لگتا تھا اور بلا وجہ شوڑ ڈال دیتا جس کی وجہ سے لطیف کو بڑی شرمندگی محسوس ہوتی تھی وہ سر جھکا ہے خالا کے گھر سے نکل جاتا سوچتا تھا کہ اگر ابھی اس کے خالو کا یہ رویہ ہے تو نا جانے سسر بن جانے کے بعد وہ کیا کرے گا جب ایسا بار بار ہونے لگا تو لطیف بہت پریشان رہنے لگا کیونکہ وہ جب بھی جاتا رجب کسی نہ کسی بہانے اس کی بیزتی کر دیتا حالانکہ لطیف موں پر تو خالو کا بہت عدب کرتا تھا کہ کہیں وہ اپنی بیٹی کی منگنی نہ توڑ دے شاید خالو بھی اس کی مجبوری سمجھتا تھا اس لیے ہونے والے داماد کی دلازاری میں کوئی کسر نہ چھوڑتا رجب جو بھی برے کام کرتا لوگ اگر لطیف سے تذکرہ کرتے تو وہ شرمندہ ہو کر سر جھکا لیتا سارا محلہ اس وجہ سے بھی اسے جان گیا تھا کہ اس کا جنرل سٹور اسی محلے میں تھا اور محلے کے زیادہ تر گھرانے لطیف کے اخلاق اور ایمانداری کی وجہ سے سودہ اس کے سٹور سے لیتے تھے تہام اب وہ سسر کی وجہ سے پریشان رہنے لگا تھا لطیف کا جنرل سٹور کے برابر میں ایک ویڈیو اور ڈی ویڈی سینٹر تھا جہاں سے لطیف فلموں کی کیسٹس لیا کرتا تھا اس کاربار کی آرڈ میں کچھ نشاور اشیاں بھی خفیہ طور پر یہاں چند خاص قسم کے گھاکوں کو بیچی جاتی تھی رجب جب بھی سینٹر پر آتا اس کی گاڑی میں کوئی نہ کوئی غلط قسم کی لڑکی یا عورت بیٹھی ہوتی یہ دیکھ کر لطیف کو تو شرم آ جاتی مگر اس کے خالو کو بالکل بھی لحاظ نہ آتا کہ کم از کم گاڑی کو لطیف کہ جنرل سٹور سے کچھ دور پر ہی کھڑی کر دوں آخر یہ میرا ہونے والا داماد ہے یہ سچ ہے کہ برا آدمی دیدہ دلیر بھی ہوتا ہے اس کا ثبوت اس واقعے سے ملا کہ محلے میں غریب بیوہ عورت رہتی تھی جس کا گھر لطیف کے جنرل سٹور کے نزدیک تھا یہ عورت اکثر راشن اس کے سٹور سے لیتی تھی لطیف کو پتا تھا کہ یہ غریب بیوہ ہے وہ اس کو ریائیتی قیمت پر راشن دینے لگا تھا اور جب اس بیوہ کے پاس رقم نہ ہوتی تو ادھار پر بھی اشیاء دے دیا کرتا تھا اتفاق کہ بیوہ عورت بیمار ہو گئی تو اس کی بیٹی جس کا نام مسارت تھا سٹور پر ضروریات زندگی سے متعلق اشیاء لینے آنے لگی بڑی بیوہ کی بیٹی ہونے کے ناتے وہ اس لئے تیم لڑکی کے ساتھ بھی شفقت سے پیش آتا وہ لڑکی خوش ہو جاتی اور کہتی کہ میرا کوئی بھائی نہیں ہے تو میں آپ کو ہی بھائی سمجھتی ہوں یہ لڑکی آٹھویں پاس اور نہایت ہی بھولی بھالی تھی اس میں زمانے کی چلاکیاں نہیں تھی مگر وہ باتونی بہت تھی وہ اپنے گھر کے سب دکھ سکھ ماں کی بیماری کی باتیں غریبی کے حالات سب ہی لطیف سے کہہ دیا کرتی تھی اس طرح سے اس کو وہ اپنا ہمراس سمجھتی تھی اب جب بھی لطیف اپنے خالوں کی بدسلوکی سے دل گرفتا ہوتا لڑکی اس کی کیفیت کو بھام جاتی اور کہتی کہ بھائی لطیف آج کیوں مو لٹکائے بیٹھے ہو کیا بکری نہیں ہوئی وہ کہتا بکری تو بہت ہوئی ہے مگر ایک آدمی کے سلوک سے تنگ ہوں اور وہ میرا خالو ہے اس طرح گویا اس نے بھی مسررت کو اپنا ہمراز بنا لیا جب خالو سے خفا ہوتا مسررت کے سامنے اسے برا بھلا کہہ کر شانت ہو جاتا اور وہ لڑکی اس کو تسلی دیتی کہ دیکھ بعض اشتدار ایسے ہی بس دکھ دینے والے ہوتے ہیں جب بھی کبھی لطیف کو کسی برطن یا کسی شہ کی ضرورت ہوتی یا کوئی مہمان قسم کا دوست آ جاتا تو وہ مسررت کے گھر سے چائے بنوا لیتا یا باہر برطن منگوا لیتا تھا یہ لوگ پڑوسی ہونے کے ناتے اس کا خیال رکھتے تھے مسررت دن میں ایک بار ضرور لطیف کے دکان پر آنے لگی تھی گھر والے اسے روکتے تو وہ نامانتی اور کہتی کہ میں نے تو لطیف کو بھائی بنایا ہوا ہے لطیف نے بھی کئی بار اسے سمجھایا کہ دیکھو بھائی صرف اپنا سگا بھائی ہی ہوتا ہے میری منگنی ہو چکی ہے لہٰذا تم میرے پاس نہ آیا کرو کہیں میرے خالو کو برا نہ لگ جائے مگر وہ یہ باتیں ایک کان سے سنتی اور دوسرے کان سے اڑا دیتی تب ہی ایک دن اس نے ہنس کر کہا کہ چلو بھائی نہ سہی ہم اچھے پڑوسی اور اچھے دوستوں ہو سکتے ہیں اب یہ ہوتا کہ جب بھی مسورت آتی کوئی بات کرتی تو لطیف فوراں اسے اپنی منگیتے کی باتیں شروع کر دیتا تاکہ اس کا دل صاف رہے اور کوئی دوسرا خیال اس کے دل میں جنم نہ لے سکے ایک دن جب خالو نے اس کو مسورت سے باتیں کرتے ہوئے دیکھا تو شام کو دوبارہ سٹور پر آیا اور کہا ذرا اس لڑکی کو بلوانا میں نے اسے کوئی ضروری بات کرنی ہے اگرچہ لطیف کا ماتا ٹھنک گیا مگر وہ سٹور پر بیٹھ کر خالو سے نہیں علجہ سکتا تھا اس نے ملازم لڑکے کو مسورت کے گھر بھیجا اور اسے آنے کا کہا جب وہ آگئی تو خالو نے کار کی چابی لطیف کو دے کر کہا اپنی امی کو لے آؤ لطیف بیچارہ گھبرا گیا کہ خدا جانے یہ شخص کیا جھگڑا کرنے والا ہے وہ کار کی چابی لے کر چلا گیا گھر میں ماں موجود نہ تھی کسی رشتہ دار سے ملنے گئی ہوئی تھی وہ وہاں چلا گیا جہاں ماں گئی تھی تاکہ اپنے ساتھ لے جائے کیونکہ وہاں خالو انتظار کر رہا تھا جب وہ ماں کو خالا کے گھر اتار کر سٹور پر لوٹا تو وہاں خالو موجود تھا مگر مسورت نہیں تھی وہ اپنے گھر جا چکی تھی لطیف دل میں ڈر رہا تھا کہ ضرور خالو نے مسورت کو ڈانٹا ہوگا اور ڈانٹ اپٹ کے بعد گھر بھیج دیا ہوگا کہ تم کیوں اس سٹور پر روز آتی ہو آئندہ مت آنا بس ایسی ہی خیالات لیے وہ سوچتا رہا کہ اب جب مسورت آئے گی تو پتا چلے گا کہ خالو نے اسے کیوں بلوایا تھا اس روز اسی فکر میں وہ دکان جلدی بند کر کے گھر چلا گیا اور دوسرے روز رات زیادہ جاگنے کی وجہ سے دکان پر بیٹھا تھا کہ سو گیا اچانک وہ ہر بڑھا کر جاگا تو دیکھا کہ سامنے مسورت کھڑی تھی پھر وہ بے بسی سے رونے لگی پہلی بار اس نے مسورت سے کہا کہ یہاں کھڑی رہ کر رونا دھونا مت کرو کوئی گہاک آ گیا تو کیا سوچے گا ادھر کیبل میں چل کر بیٹھو اور مجھے بتاؤ کہ کل خالو نے تم سے کیا کہا جو اتنے غصے میں ہو مسورت کیبل میں چلے گی اور اس نے جو بات لطیف کو بتائی اس کے سن کر اس کے پیرو تلے سے زمین نکل گئی وہ یہ سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ اس کا خالو اتنا گر سکتا تھا کل اس کو سٹور سے روانہ کرنے کے بعد خالو مسورت کو اسی جگہ لے بیٹھا وہ نادان تھی کہ لطیف اپنی والدہ کو لے کر یہی آئے گا رجب نے مسورت سے کہا کہ مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے پھر اس نے جو بات کہی وہ بتانے کے لائق نہیں تھی لطیف نے دھوکے سے بلوا کر اسے خالو کے حوالے نہیں کیا تھا سادہ لوہی میں اسے خالو کے پاس سٹور میں کاؤنٹر کے پاس چھوڑ کر گیا تھا یہ خالو ہی تھا جو اسے کیبن تک لائیا اس بیچاری لڑکی نے تو اس سے پہلے کبھی کیبن کے اندر جھاکا تک نہیں تھا جس گھٹیا پن کا خالو نے ثبوت دیا صدمے سے لطیف کے حواس جاتے رہی لڑکی تو رو رہی تھی وہ بھی رو پڑا سوچا لاکھ منگیتر سے محبت سے ہی لیکن ایسے گھٹیا آدمی کے نہ سید ناتا نہ ہی بندے تو بہتر ہے لہٰذا اس نے گھر جا کر ماں کو بتا دیا کہ خالو اس لائق نہیں کہ اس کو اپنا سسر بناوں اگلے دن لطیف اور اس کی ماں مسررت کے گھر اس سے معذرت کرنے گئے تو اس کی بڑھی بیوہ ماں پھپک پھپک کر رو پڑی بولی میں نے لطیف کو نیک پڑوسی جان کر ایک بیٹے کی طرح سمجھا اور خیال کیا لیکن اس نے ہمارے ساتھ کیا کر دیا میری بیٹی کو اپنے بدماش خالو کے حوالے کر کے چلا گیا اب جو نقصان ہمارا ہوا ہے اسے میں کیسے بھروں گی دنیا میں عزت ہے تو سب کچھ ہے وہ وحی نہ رہے تو انسان کیلئے اچھا ہے کہ وہ مر جائے لطیفی شریف عورتوں کی باتوں سے اتنا متاثر ہوا اور اتنا شرمندہ ہوا کہ ان کے پیر پکڑ کر معافی مانگی اور اس کی ماں نے مسررت کو گلے لگا کر کہا کہ بیٹی تم رو مت اگر تمہارا کوئی نہیں تو ہم تمہارے ہیں تمہارا دوپٹا میرے بدماش بہنوی نے کھینچا ہے تو میں اپنا دوپٹا تمہارے سر پر ڈالتی ہوں تمہارے ساتھ جو علمیہ ہوا میرے نادان لڑکے کی غفلت سے ہوا ہے اس لئے اب میں ہی تمہارا نقصان بھروں گی میں تم کو عزت دوں گی اور عزت سے بہو بنا کر اس گھر سے رخصت کر کے لے جاؤں گی اس طرح آن واحد میں مسررت کی تقدیر بدلی اور وہ لطیف کی دلہن بن گئی اس بات کا صدمہ فائضہ اور اس کی والدہ کو بہت ہوا لیکن اب کیا ہو سکتا تھا کبھی کبھی باپ کا کیا بیٹیوں کو کسی نہ کسی صورت بھگتنا پڑتا ہے